موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر نیشنل کمان این آپریشن سینیٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤں کے باعث بندیشیں بڑھانا پڑیں گی اور اس حوالے سے مزید فیصلے کر لیے ہیں جن کا اعلان جمعہ کو کریں گی ان سی او سی کے جلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال سنگین ہے کراچی، لاہور، ہیدراباد، فیصل آباد اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں کرونا مصبت کیسز کی شرح دگنی ہو گئی ہے کرونا کے ذاتے کے پاس اسپطالوں پہ دباؤ پڑھ گیا ہے سالفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بلی کی قیمت میں 61 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان قیمت میں کمی مارچ کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مطمئے کی جائے گی اور نیپرا 28 ایپل کو سمات کے بعد بلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کرے گا نیپ نے چینی سکینل کی تحقیقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال کو طلب کر لیا نیپ راولپنڈی نے وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال کو چار مائی کو طلب کر لیا ہے نیپ کی کمبائنڈ انویسٹگیشن ٹیم میاں اسلام اقبال سے تفتیش کرے گی نیپ شوگر سکینل کی تحقیقات منی لانڈرنگ ایک دو ہزار دس کے تحت کر رہا ہے گزشتہ چھوپس گھنٹوں کے دران ملک میں مزید پانچ ہزار چار سو نینانوے مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکاسی ہو گئی ہے یہ تھی اب تک کی تعداد خبریں ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیحت بلوش کو اچانت اللہ حافظ